پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سیزن سیون کا آغاز ہے اب بہت قریب تمام ہی کرکٹرز اور شائکی نے کرکٹ پی ایس ایل کے لیے دکھائی دے رہے ہیں پرجوش پی ایس ایل میں شریک ٹیموں کے کھلاڑی پریکٹس میں ہیں مصروف ایسے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم بھی کسی سے کم نہیں کپتان بابر آزم بھی پی ایس ایل سیزن سیون کے لیے بھرپور تیاریوں کا آغاز کر چکے ہیں پی ایس ایل کی تیاریوں کے سلسلے میں بابر آزم نے ایل سی سی اے گراؤنڈ میں بیٹنگ پریکٹس کی اور مین پچ پر پاور ہٹنگ کی پریکٹس بھی کی بیٹنگ کوچ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر محمد یوسف نے بابر آزم کو پریکٹس کرائی پریکٹس کے لیے وہاں اپریاز نصیم شاہ اور محمد نواز بھی موجود تھے بابر آزم کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے گراؤنڈز میں فینس بھی موجود رہے دوسری طرح پاکستانی کرکٹیم کے وکٹ کیپر بیٹس میں محمد رزوان نے انٹین کیپٹن ویراد کوہلی کو دنیا کا نمبر ون بلے باز قرار دیا ہے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جب پاکستانی ٹیم انڈیا کے خلاف کھیل رہی تھی تو انہوں نے رشب پند کے خلاف ریویو لیا اس موقع پر کوہلی نے کہا کہ کیا آپ ہم سب کو دس اوورز میں آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد رزوان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ویراد کوہلی دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں محمد رزوان کہتے ہیں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم سب ایک خاندان کی طرح ہوتے ہیں محمد رزوان کا کہنا ہے کہ کھیل کے دوران ایک دوسرے سے باتچیت ہوتی رہتی ہے یہ حکمت عملی کا حصہ ہے تاہم ویراد کوہلی نے مزید باتیں بھی کی جنہیں وہ دھورا نہیں سکتے لیکن صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں محمد رزوان کہتے ہیں کہ انڈین کیپٹن سے میچ کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ ذاتی ہیں اور کئی بار پوچھنے کے باوجود انہوں نے کسی کو نہیں بتایا یاد رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد دس وکٹوں سے شکست دے کر تاریخ رکم کی تھی اس میچ میں محمد رزوان اور بابر آزم نے شاندار پارٹنشپ کی تھی اور ایک سو بامن رنس کا حدف بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا تھا واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو آنسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد پاکستانی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئی تھی پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کی فرنچائز ٹیم لاہور کلندرز کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کلندرز کے سی ای او آتف رانہ کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ قسمت لاہور کلندرز کے ساتھ ہوگی پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز لاہور کلندر اور بینک اپ پنجاب کے درمیان سپانسرشپ معاہدے کی تقریب قضافی سٹیڈیم لاہور بے ہوئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سی ای او لاہور کلندرز آتف رانہ کا کہنا تھا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس مرتبہ قسمت لاہور کلندرز کے ساتھ ہوگی لاہور کلندرز کی ٹیم کے رکن محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ لاہور کلندرز کی ٹیم فینس کی توقعات کے مطابق اچھا کھیلے گی